بس یہاں ایک چھوٹا سا گھر ہو جس کے دروازے کچھے ہوں دیواریں پتھر کی ہوں ایک سین ہو اور اس میں دو تین لوگ رہتے ہو چار پانچ بکریاں ہوں چھوٹا سا کچن ہو اور بارش جب آئے تو اپنے من کے میت کے ساتھ باہر نکل کر مستیاں کریں ان ناثاروں میں گم ہو جائیں اپنی زندگی کے وہ رنگ دیکھیں جو کئی سالوں سے دفن ہو گئے ہیں ہماری روح جس کو مار دیا گیا ہے ہمارے جسم جو ہماری روح کا ساتھ نہیں دیتے ہماری فیلنگز جو بار بار ہلٹ ہوتی ہیں ان کو پھر سے زندہ کریں اپنے ایسے پیاروں کے ساتھ جو ہمارے من میں بستے ہو جو دنیا میں سب سے زیادہ خوصورت ہیں جن کی خوش روح سے ہماری ساسیں مؤتر ہوتی ہیں جن کے ہونے سے ہماری زندگی کا احساس موتبار احساس ہوتا ہے جن کے ساتھ ہسنے سے ہمارے روح کے تار ہلتے ہیں جن کے ساتھ رونے سے ہمارے سارے دکھ دھل کے باہر آ جاتے ہیں جن کے ساتھ ہسی مزاک کرنے سے ان کے ساتھ بھاگنے سے ہاتھ پکڑنے سے جو خوشی ملتی ہے اس کا کوئی مول نہیں وہ انمول ہے اسی انتظار میں زندگی کو گزارا جائے کہ بس کبھی ہم یہ منظر دیکھیں گے آنکھوں کو بھلے لگنے والے یہ منظر منتظر ہوتے ہیں ان انسانوں کے جو زندہ رہنا چاہتے ہیں جو زندگی کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے اس مختصر سی زندگی میں یہ کہاں کا اصول ہے کہ بس ہم ایک ہی کنکریٹ کے کمرے میں ساری زندگی بسرکات ہیں یار بھاگو گھومو یہ دنیا دیکھو قدرت کے یہ موجزے دیکھو یہاں پہ جو آپ کو تسکین ملے گی جو روح کو طاقت ملے گی جو پریڑنا ملے گی وہ بہت شاندار ہے اس کا تجربہ کرو یہ موسیقی سنوئے دنیا موسیقی سنوئے دنیا موسیقی سنوئے دنیا کو آواز دے رہا ہے اس کو اپنے اندر اتار کر جینا تو سیکھو یار شام کے سائے لمبے ہو رہے ہیں اور پانی کی رفتار بھی دھیمی پڑ رہی ہے رات کی جو غصت ان وادیوں کے اندر محسوس کی جا سکتی ہے وہ وہ والا ادیسی جانے جو ان وادیوں میں گھونتا ہے مگر ہم ڈرتے ہیں رات سے ڈرتے ہیں جنگل سے ڈرتے ہیں اندھیرے سے ڈرتے ہیں یہ ڈرنے کی چیزیں نہیں ہیں ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جب ہم جیتے جی مر جاتے ہیں ہمیں ڈرنا چاہیے جب ہم اپنے ہی ارمانوں کا بوجھ اٹھا کر جیے جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ایک خواہش پوری نہیں ہوتی دوسری کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں زندگی کے فطرت کو مارنا پرندوں کو مار دینا اور ترقی کے نام پہ اپنے ساتھ ایسا بلاتکار کرنا کہ ساری زندگی آپ اس ٹرومے سے باہر بھی نہ آسکیں جو اپنا ہی کیا دھرا ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں زندگی کو نئے زاویے سے دیکھنا چاہیے ہمیں اس نظریہ کی ضرورت ہے جس میں ہم زندگی کو پھر سے جینا سیکھ سکیں پھر سے ہم فطرت سے آشنا ہونا سیکھ سکیں پھر سے ہم ان پہاڑوں سے ان پانیوں سے ان پتھروں سے اس آسمان سے سورہ دیوتا سے چاندنی رات سے پرندوں کی آوازوں سے اپنے من میں بسے ان ارمانوں سے کوئی ایسا تعلق بنا سکیں جو پائدار تعلق ہو خوشی کا تعلق ہو جس میں لینے اور دینے کی بات نہ ہو دوستو جڑے رہیے گا ہم آپ کو اس طرح کے نظارے دکھاتے رہیں گے